اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوہ ناقض یا پانچوہی بات جس سے آدمی کا اسلام ختم ہو سکتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ ان کا ارتکاب کرے پانچوہ ناقض کیا ہے شکل اسلام نے لکھا من ابغض شیئن مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمیل بیہی من ابغض شیئن مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمیل بیہی کفر آدمی کافر ہو جائے گا کہو کیا مطلب ہے اس کا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر کوئی بھی بات ہو کوئی بھی تعلیم عقائد عبادات معاملات حلال و حرام اخلاق اور عادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنش آیا ایک ایک تعلیم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ تک پہنش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتباع بھی کی جائے اور اتباع کے لئے گنیاد یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے حکم بھی محبوب ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو آپ کا حکم بھی ہمارے نزدیک محبوب ہونا شاہے کبھی انسان کی طبیعت کے خلاف کچھ عکام آتی ہے طبیعت مرضی کے خلاف انسان کی رائے کے خلاف کچھ چیزیں آتی ہیں ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے دل کی خواہش یا اپنے دماغ کی جو رہنمائی ہیں اس کے خلاف بھی کوئی بات اللہ یا رسول کے طرف سے آتی ہے اسے قبول بھی کرنا چاہیے اس سے راضی بھی رہنا چاہیے اس کو پسند کرنا چاہیے اگر طبیعت کی وجہ سے کبھی آدمی کی طبیعت میں وہ قیفیت پیدا نہیں بھی ہو پا رہی ہے تو کم از کم نفرت کے درجے میں نہیں نا پسندیدی کے درجے میں آدمی کو نہیں جانا چاہیے یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی کو مسلمان ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لایمی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اس کے نزدیک نا پسندی نہ نہ قرار پائے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کفر ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کفر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویفبت اقدامكم والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے فرمایا ذالک بئنہم کرروا ما انزل اللہ فا احبط اعمالهم اللہ تعالی نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے یہ کیوں ہیں کیوں کافروں کے لئے ہلاکت ہے کیوں ان کے اعمال کو اللہ تعالی نے برباد کیا اللہ نے فرمایا ذالک بئنہم کریہو ما انزل اللہ اس لیے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے اتاری ہیں اللہ کی اتاریہ بھی کیسو یہ لوگ ناپسند کرتے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لئے ہلاکت ہے بربادی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عماؤں کو ضائع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر صاف کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی کراہت ناپسندید گی یعنی اللہ کے نازر کردہ حکم کو ناپسند کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے کفر کی بنیاب ہے یہ اس عمل نے ان کے عمال کو ضائع کر دیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے شیخ علیہ السلام محمد عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے رکھا ہے یہ خاص پس منظر میں رکھا ہے اور وہ ہم اور آپ ہمارے مشاہدے میں ہمارے اپنے سماج میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اگر آپ ان کے سامنے توحید کا عنوان صرف کہی ہے توحید جب ان کے سامنے توحید کا ذکر کی ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی بیشیری محسوس نہ پسندگی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے جیسے توحید کا تذکرہ آئے گا اپنے آبا و اجداد جو شرق پر ہیں یا خاندان قبیلہ جو شرق پر ہیں ایک طرح سے ان کی نا اہلی نا سمجھی کی پول پول جائے گی جیسے اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے تو مکہ کے مشرقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کو گالی دیتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں اللہ کے نفی نے کبھی گالی نہیں دی اللہ کے نفی نے کبھی نہ ان کے معبودوں کو گالی دی نہ ان کے آبا و اجداد کو گالی دی برا بھلا اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہیں کہا لیکن اللہ کے نفی نے یہ بتایا کہ یہ شرق ہے یہ جو تمہارے آبا اور اجداد کرتے تھے یہ شرق ہے لیکن ایسا کہنے میں ان کے آبا و اجداد کی ایک طرح کی نا عقلی نا سمجھی ان کی قول کھل رہی تھی تو اس وجہ سے مشرقین مکہ کے اندر یہ بات تھی کہ جب توحید کا تذکرہ آتا تو ان کے دن ناپسندیگی سے بھر جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یہ قیفیت بیان کی اللہ نے فرمایا وَإِذَا رُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَ أَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يَأْمِنُونَ بِالْآخَرَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی وَخْدَ اس کی توحید کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل مفسرین نے نقل کیا بعض صلیف نے تفسیر کی نفرت ان کے دل بدکنے لگتے ہیں بعض مفسرین نے نقل کہ ان کے دل تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں یعنی توحید کا موضوع آتا ہے کہ ایک قسم کی بیشیں نہیں محسوس کرنے لگتے ہیں توحید اللہ تعالی کا حق ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا وہ عظیم مقصد ہے تو جس آدمی کی زندگی کا مقصد توحید ہو توحید کا مسئلہ سو مرتبہ بھی آئے گا تو اللہ کی محبت ہو اور دس مرتبہ اور پڑھنا چاہے گا سننا چاہے گا لیکن توحید کے موضوع سے اگر کسی کو چھو ہوتی ہے تو پھر یہ خطرے کے علامت ہے کہ آپ توحید کو نہ پسند کر رہے ہیں یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ توحید کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر بات کیجئے اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے لوگوں کی ضرورت کو کہ مسائل کو بتانا چاہتا ہے بھر لوگوں کو نماز کا طریقہ بھی سکھائیے حلال و حرام بھی بتائیے اخلاق بھی سکھائیے تو ایسا کہنا غلط نہیں لیکن کبھی کبھار لوگ اتنے چڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کیا توحید کے علاوہ کوئی عنوان نہیں ہے کیا ان کا مقصد بقیہ موضوعات کو سننا نہیں وہ توحید کے موضوع سے گھبرہ گئے چڑ گئے بس ہو گئے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دن میں توحید کی محبت نہیں باقی رہی توحید کا ایسے کچھ لوگ آپ جانتے ہیں بیدات کا موضوع اگر آپ شیڑیں گے ان کی طبیعت دھبرانے لگتی دین کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ہے اتباع اور سنت اتباع کی بیدات سنت کی ضد ہے اتباع کی ضد ہے تو بیدات کا تذکرہ ہوگا ہونا چاہیے بیدات سمجھا کر ہی تو لوگوں کو سنت پر چلایا جا سکتا ہے لیکن کوئی آدمی اگر بیدات کے موضوع سے بیداتا ہے بیدات کو ناپسند نہیں کرتا بیدات کے عنوان کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ ناپسندیمگی بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچائے جہاں تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہی ناپسند کرنے لگ جائے ہمارے سماج کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے توحید کے موضوع پہ بات کریں تو کچھ لوگوں کی طبیعتیں گھبرانے لگتی ہیں بیدات کے موضوع پہ بات کریں تو کچھ لوگ کی طبیعتیں گھبرانے لگتی ہیں یہ جو بیعات ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہ مسئلہ یہیں تک نہیں ہے لوگ جس گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اس گمراہی سے متعلق جو ہدایت اسلامی تعلیمات کے آتی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے گھبرانے ہیں جیسے بے پردہ خاتون ہیں مارڈنیزیشن کے نام پر یا ترقی کے نام پر یا پھر کسی بھی نام پر وہ بے پردگی کی زندگی جینا چاہتے اس کے سامنے جب ہجاب کی باتیں شریعت تو وہ اس کو ناپسندیگی کا جذبہ محسوس ہوتا ہے اسے اپنے نفس کا علاج کرنا چاہے عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے بے ہجابی گناہ ہے لیکن ہجاب کے حکم کو ناپسند کرنا یہ خبر ہے ایک آدمی مثال کے طور پر ڈاڑی مونڈ کر رکھتا ہے ڈاڑی نہیں بڑھاتا ہے گناہ کا کام کرنا ہے لیکن کوئی آدمی ڈاڑی سے نفرت کرے یہ کفر کے درجے کا کام ہے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناتے اللہ سے محبت دین و ایمان کی اساس ہے رسول اللہ سے محبت دین و ایمان کی اساس ہے تو اللہ کا حکم نبی کا حکم بھی ہمارے نزلی کے محبوب ہونا چاہیے بعض احکام طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے لیکن اللہ کے حکم کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے طبیعت پر بھاری ہوتی ہے طبیعت پر ذرا بوجھ محسوس ہوتی انسانی طبیعت کے کمزوری کی وجہ سے تو اس پر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کے بوجھ تلے دب کر اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے والے بہن چاہیے جیسے تعبد ازدواز کا مسئلہ ایک سے زائد شادی کا مسئلہ ایک خاتون خاتون کے طور پر اس کی طبیعت میں اللہ تعالی نے یہ چیز رکھتی ہے کہ وہ شراعت اپنے شوہر کے پسند نہیں کرتی وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کا کوئی اور سوکن اس کی ہو جائے طبیعت کے اندر یہ چیز کا پایا جانا اسلام نے اسے جو ہے گناہ نہیں قرار دیا لیکن یہ ضرور قرار دیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے اس حکم کو ہی ناپسند اگر کرنے لگ جائے اللہ کے حکم کو مرا سمجھنے لگے تو پھر یہ خطر ایک علامات ہے اسی لئے شیخ بنباز رحمت اللہ علی نے اپنے ایک فتوے میں خواتین کو مخاطر کرتے ہو خاص طور پر کہ کہ تمہارے اندر یہ ریرت کا پیدا ہونا شوہروں کے معاملے میں یہ تمہاری طبیعت میں یہ ہو سکتا لیکن اگر یہ چیز تمہیں اللہ تعالی کے نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرنے تک اگر لے جاتی ہے تو پھر تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فگر کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ کفر کا معاملہ ہو سکتا مختصر میں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناقض شیخ بن اسلام محمد ابوالوحاب رحمت اللہ علی نے ذکر کیا ہے اس کے پیچھے بڑا مقصد اصل میں یہی ہے کہ جس محول میں وہ کام کر رہے دعوت و تنبیق کا کام کر رہے تھے توحید کی دعوت اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ توحید کے موضوع سے ان کو چیڑ ہوتی تھی توحید کا عنوان آتا تو ان کے بلوں میں تنگی محسوس ہونے لگتی تھی اور آج بھی آپ دیکھیں توحید کے عنوان پر بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں اس موضوع پر بات نہ کریں بلکہ آپ کو میں بتاؤں دعوت و تنبیق کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی ایک رائے ہے رائے ہوتی ہر میدان میں دعوت و تنبیق کے میدان میں کہتے ہیں کہ تو عوام کو جو ہے صرف اخلاقی کاریمات سنانی چاہئے میٹھی میٹھی باتیں کرو اچھی اچھی باتیں کرو لوگوں کو وہ باتیں سناؤ جو ان کو اچھی لگتی آپ سچ کی جو ہے فضائل پر بولی آپ سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا آپ جھوٹ کی برائی پر بات کیجئے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی گفتگو ہو اسی پر بات ہو آپ یہ بات یاد رکھیں آپ نے ساری زندگی یہ باتیں بتائیں وہ سن لیا سمجھ لیا مان لیا لیکن بنیاد درست نہیں ہوئی تو سب بیٹر جائے گا وہ سچا ہو کر کیا فائدہ جب اس زمین کی سب سے بڑی سچائی کو نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ کی توحید وہ جھوٹ سے اگر پرہیز کرتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اگر اس سے پاک نہ ہوا تو اس نے جھوٹ سے کہا نہ جاتا ہے اسی لیے یہ بات ہمارے سمجھ کے اندر یاد رہے کہ ان اس قسم کے موضوعات کو ناپسند کرنا اور اگر کوئی واقعی یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر بھی اس حکم کو ناپسند کرتا ہے اس حکم کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس آیت کے روشنی مور وہ اسلام کے نواقعز میں سے یہ کہیں اسلام کو رہانے والی باتوں میں سے ایک بات ہے شکر علیہ السلام نے کہا من ابغض شیئن مما جاء بھی الرسول جو کسی بھی ایسی خیز کو ناپسند کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ بڑا اہم مسئلہ عمل کرتا مثال کتاب رہتا آدمی جو ہے ڈاڑی رکھتا لیکن وہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ عمل کرنے کے باوجود بھی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ کافے ہو سکتا ہے آپ کو راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر اسے قبول کرنا اور اس سے محبت آپ کو رکھنی چاہے لیکن نفرت نہیں کر سکتے ناپسندیدگی آپ کے دل کے اندر نہیں آنے چاہیے اور اگر محسوس ہوتی ہے تو پھر طبیعت کے انقباز کو طبیعت کے اندر پائیں جانے والی وہ تنگی کی قیفیت کو طبیعت کے اندر پیدا ہونے والی وہ عربی زمان میں نفرہ کہتے ہیں یعنی بدکنی کی قیفیت ہے اس کا علاج کیجئے اس کی اصلاح کیجئے ہم مسلمان ہیں ہم غلام اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ہمارا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کے احسان تلے دبا ہوا ہے پھر اللہ کے حکم سے وہ ناپسند کرنے کا کیا حق ہوں اور آپ کو حاصل ہے ہم نہیں کر پا رہے اللہ کا حکم پسند ہے لیکن نفس غالب ہے یہ ہماری کوتہ ہی ہو سکتی یہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم ہی کو ناپسند کریں ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا اور اسے نہیں کرنا چاہیے تو وہی کا عمل بھی کرتا ہو لیکن اگر عمل کرنے کے باوجود ناپسند کرتا ہو تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ایک ناپد ہے تو ایسا کرنے والا بھی کافر ہوگا یعنی وہ اپنی اسلام کی عمارت کو ڈھا دے گا گرا دے گا یہ شبہ اسلام نے کہا ہے